پاکستانی اداکارہ رمشاہ خان نے ساتھی پنکار اہد رضا میر کے ساتھ اپنے قریبی رشتے کا ایک اور نیا ثبوت دے دیا اہد رضا میر اور رمشاہ خان سال 2022 میں نشر ہونے والے ڈرامے ہمٹم میں ایک ساتھ نظر آئے تھے اس کے بعد ان کے آن سکرین جوڑی کی قربت کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تھی اور اہد اور اداکارہ سجل علی کی شادی ختم ہوئی کی وجہ بھی رمشاہ خان کو اٹھرائے جاتا ہے ڈرامہ ہمٹم کے ناظرین کے ایک بڑی تعداد اہد اور رمشاہ کو حقیقت میں بھی ایک ساتھ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتی دکھتی ہے تو بعض سارفین اہد اور رمشاہ کے رشتے کو شدید تنقید کا نشارہ بناتے بھی نظر آتے ہیں اکثری دونوں کے رشتے پر کئی سوالات اٹھتے رہتے ہیں لیکن دونوں ہی ان سوالوں کو ضرورتا نظر انداز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں انبتہ انٹرویوز میں اکثر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی دوستی کا اعتراف ضرور کرتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے دونوں کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں آ رہی تھی لیکن رمشاہ خان نے ایک دفعہ پھر اپنے افیر کے خبروں کو ہوا دے دی رسلنٹی رمشاہ خان نے اسٹرگرام پر چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں رمشاہ خان نے پہلے خود کو دیکھایا ہے پھر کیمرے کی پوزیشن تبدیل کر کے برابر آہد رضا میر پر لے کے گئی ہیں جو سر پر ٹوپا پہنے نظر آتے ہیں آہد رضا میر پہلے کہیں اور دیکھ رہے تھے لیکن رمشاہ کی ویڈیو کا حصہ بننے پر وہ کیمرے کے جانب دیکھنے لگے رمشاہ خان کا آہد رضا میر کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا ان کے مدداؤں کو بہت خوش کر گیا بعض کندازہ ہے کہ شاید دونوں پھر سے ایک ساتھ ادھاکاری کے جوہر دکھانے والے ہیں جبکہ اس جوڑی کو ناپسند کرنے والے سوشل میڈیا سارفین نے بھی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں واضح رہے کہ سجل اور آہد رضا میر چودہ مارٹ دوہزار بیس کو اور رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے تھے جس کے دو سال پر دوہزار بائیس میں دونوں کی علیتگی کی خبریں گردش کرنے لگی اور اسی سال آہد اور رمشاہ خان کا ایک ساتھ ڈراما ہمتم ریلیز ہوا تھا جی تو قائز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں گا